کہ اسلام آباد کے اندر بعض بڑے آہ ذمہ دار حلقوں کی طرف سے یہ کہنا اب یہ آہ شروع ہو گیا ہے کہ پہلے اعتصاب کڑا اعتصاب ہوگا تمام سیاسی جماعتوں میں بدونوان اناثر ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا معاشی استحقام لانا ہوگا اور پھر الیکشن کی طرف جانا ہوگا تو یہ جو ایک سیچویشن ڈویلپ ہو رہی ہے اس میں نون لیگ کہاں کھڑی ہے نہیں سکے گا because according to the constitution آپ نے چلنا ہے constitution میں اتنی flexibility تو انہوں نے دی ہے the proponents of constitution کہ آپ جو ہے 90 days کے اندر کرائیں اگر کوئی مجبوری ہو جائے اور کچھ چیزیں implement نہ ہو سکیں تو اس کے لیے article 254 رکھا گیا ہے کہ آپ وہ تھوڑا اس کو جو reasonable جو ہے delay جو جو کہ کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ inordinate delay نہیں کر سکتے آپ constitution کے against نہیں جا سکتے اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کہنے میں اور بات ہے عملی طور پر یہ نہ ممکن ہے کیونکہ constitution کو نہ آپ held in advance کر سکتے ہیں نہ abrogate کر سکتے ہیں اس کو پھتا اس کے repercussions کیا ہیں اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات صافی صدرست ہے کسی کا idea ہوگا کسی نے کوئی سوچا ہوگا کوئی straight thoughts آتے رہتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا یہ possible ہے الیکشن باہر صورت کرنا پڑے گا جہاز وزا چار ہفتے لیٹ ہوگا جنوری میں ہو جائے گا جنوری کے دوسرے تیسی ہفتے میں ہو جائے گا کیونکہ یہ جو census کی حد بندیوں کی بات ہے نا اس میں خود law میں election commission میں یہ جو ہے election law میں یہ رکھا گیا ہے کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ اگر آپ کی census میں تعداد بڑھ گئی تو as a consequence تو یہ ہو سکتا تھا کہ جی سیٹیں کی تعداد بھی بڑھ جائے سیٹوں کی تعداد نہیں بڑھ سکتی کیونکہ اس کے لیے constitutional amendment کی ضرورت ہے اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آبادی زیادہ ہو گئی ہے تو پہلے یہ تھا کہ boundary جو ہے district کی وہ ہی concomitant ہوتی تھی بارنی constituencies کی اب یہ ہے کہ اگر تھوڑا جو ساتھ والے district میں آبادی ہے نو ساتھ نو لاکھ ساتھ ہزار میرا سال رکھی گئی ہے تو تھوڑی آبادی ہے تو اس کو اسی constituency کا حصہ بانا نوٹیفائی کیا جائے تاکہ delay نہ ہو تو میں نہیں سمجھا کہ یہ اس سے زیادہ delay ہو سکتی ہے لیکن اس پہ ایک تاثر اس لیے تقویت پکڑ رہا ہے کہ نیب کو انہین میں جو ترمیم کی گئی تھی اس پہ آلموس hearing complete ہو چکی ہے فیصلہ جو محفوظ ہو ہے اور اگلے چند دنوں کے اندر چیف جسس صاحب retirement سے پہلے فیصلہ سنائیں گے اور بہت سی اس کے اندر amendment شاید parlement کو واپس بھیج دی جائیں گی کل عدم قرار دے کر کہ ان کو review کیا جائے تو اس لیے خیال کیا جا رہا ہے کہ جب اس کے اندر amendment کر دی جائے گی تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ reopen ہوں گے cases اور پھر across the board تمام جماعتوں کے خلاف کاروائی شروع ہو سکتی ہے اس تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید پھر ڈلے ہو دیکھیں جی آپ نے amendment کا ذکر کیا پارلمنٹ کا ذکر کیا جب پارلمنٹ ہے ہی نہیں تو amendment جو ہے وہ کیسے reconsider کرے گی جو ہے پارلمنٹ ہے اس لیے پارلمنٹ کو دوبارہ بنایا جائے نیشنل اسمبلی کا الیکشن کمپلیٹ کر کے ہاؤزز کی ساری کی ساری جو تعداد ہے وہ پوری چیز ہے اس کے ساتھ ایک اور جوڑی چیز ہے کہ الیکٹرول کولیج جو سینٹ کا ہوتا ہے وہ پرنشل اسمبلی جب آپ سینٹ کے لیے پرنشل اسمبلی کا الیکشن ہی نہیں کروا سکیں گے تو پھر آپ سینٹ کو کیسے ری کمپوز کریں گے اس لیے پارلمنٹ تو پھر نہیں رہے گی اگر آپ پارلمنٹ کی بات کرتے ہیں اور کسی صورت بھی کونسٹوشن کے خلاف نہیں جایا جاتا یہ ٹھیک ہے ایک باتیں ہو سکتی ہیں سو آپشن ڈسکس کیا جا سکتے ہیں لیکن کونسٹوشن کا ایشیو بڑا کرٹیکل ہوتا ہے مشرف نے کیا تھا کونسٹوشن کے خلاف تو پھر کیا ہوگا تھا اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ٹریسپاس اس طرح کیا جا سکتا ہے جہاں تک لیجٹیمیسی آپ کے سٹیپس کی وہ سامنے ہونی چاہیے تینکیو رانا مکھول احمد صاحب بات جت کرتے ہیں